اور میرے افعال کھلن کھلاو نظام اسلامی کے خلاف ہیں تو ابھی ہوا چلی ہوئی ہے مگر کیا مانے اقتدار کا شکمجہ ڈھیلا ہو اور حسین کا الگ رہنا یہ پھر بہت سے مسلمانوں کے لیے مرکز توجہ بن جائے تو جب تک حسین نے بہت نہیں کی ہے اس وقت تک سلطنت کی راہ میں شریعت کا مہاد قائم ہے اور جس دن حسین بہت کر لیں تو ہمیشہ کے لیے سلطنت کی راہ سے شریعت ہٹ جائے گی اس لیے پوری طاقت صرف ہو رہی تھی حسین سے بیت لینے پر اب یہ تو بہت سمجھدار مجمع ہے بہت کم سمجھدار مجمع ہو یا نہ سمجھ ہو تو میں اس سے بھی یہ سوال کرنے کا حق رہتا ہوں اتنا تو وہ بھی سمجھی لے گا کہ میں کہتا ہوں کہ یزید حسین کو سمجھتا کہ یہ کون ہے اور حسین اپنے کو نہ جانتے کہ میں کون ہوں سمجھتا کہ میں آپ کیوں بہت کم سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے امیریا مطابع بیسر مانی اپنے ایشان 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 تو اب حقیقت میں حسین اور عزید کی جنگ نہیں ہے یہ یہ سلطنت اور شریعت کی جنگ ہے اب اگر اس کے بعد شریعت نے سر دھکا دیا ہو ہمیشہ کے لئے سلطنت کے سامنے تو عزید کو فتح ہوئی اور اگر اس وقت بھی اور یقیناً امید یہ ہے کہ آج سے ہزار ورز بعد بھی شریعت بہرحال قائم رہے گی اور یہ انقلاب ہو سکتا ہے کہ سلطنت تے شریعت کے سامنے سے دھکا دیں مگر انشاءاللہ یہ انقلاب نہیں ہو سکتا کہ شریعت سلطنت کے سامنے سے دھکا دیں کسی فرق اور بات ہے موسیقی اوہ موسیقی اوہ موسیقی موسیقی اور اب پھر جب چونکہ وہ یاد آئی گیا لہٰذا پھر ایک بار دعا کی وہ سینڈے کی یاد آگئی کہ میں نے اب ضرورت ہوئی کہ تمام علماء اسلام کو پھر میں گواہ کروں اور کہوں کہ ان میں سے جس سے چاہے پوچھ لیجئے کہ یزید سے پہلے ہر تخت حکومت اسلام پر بیٹھنے والے کا عمل جزو شریعت جمہور میں بنتا رہا لیکن یزید کے بعد سے کسی حکمران کا عمل جزو شریعت نہیں بن سکا اس کے معنی یہ ہے کہ حسین نے صرف اس یزید کے مقابلے میں فتح نہیں حاصل کی جو ایک خاص باپ کا بیٹا اور ایک خاص دادا کا پوتا تھا اور ایک خاص ملک کے تخت سلسندر پر بیٹھا تھا بلکہ حسین نے جو فتح حاصل کی ہے وہ قیامت تک کہ ہر یزید کے مقابلے میں موسیقی موسیقی تو بس اب یہ کوئی حسین دے یا جازگار حسینی کا جلسہ تو ہے نہیں کہ یہی پر بیان کو ختم کروں تقریر کو اب یہ تو ہے مجلس تو اب میں کہتا ہوں جو ایک دن کہا تھا وہ ایک دن مجمل طور سے کہا تھا کہ دیکھ کے نتیجہ نکالے آدمی آج کچھ مقصد پر روشنی ڈال کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نہیں بغا مقصد تو تھا جو ایسی قربانیاں پیش کی کسی معمولی مقصد کی خاطر یہ قربانیاں تھوڑی پیش کی جا سکتی ہیں اور اسی لئے مسائب میں تو وہی لفظیں بھی کہوں گا جو دن کہیں تھی کہ علی اکبر کی جوانی ایسی نہ تھی کہ کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے ابباس کا شباب ایسا نہ تھا کہ کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دیا جائے آسم ایسے یتیم بھتیجے کی کمسنین صورت اور زندگی وہ ایسی نہ تھی کہ کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے اور سب سے آخر میں جو کہنا ہے وہ کہہ دوں کہ زینب کی چادر ہے یہ کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے اور تل خصیفت ہے لیکن درد دی لئے کہ چاہے کنیزان فاطمہ کی نظر میں اس چادر کی اب کوئی وقت نہ رہی ہو لیکن اس چادر کی قیمت اتنی تھی کہ حسین نے اپنے کو خطرے میں ڈالا ہے اس چادر کی حفاظت کے لئے اور بابِ مسائب میں یہ موقع بہت سخت ہے اور میں سخت مسائب پہتا نہیں ہوں مگر اس مقصد کے داہر کرنے کے لئے وہ موقع یاد دلانا ضروری ہے کہ جب عالم وہ تھا کہ اب راکبِ دوشِ رسول سے پوچھتے فرض خالی ہو چکی تھی مولا اب زمینِ گرم پرسے اور زخموں سے ایسے نڈھالتے کہ فوج والوں میں اختلاف تھا کہ روح جسم میں ہے یا روح مفارقت کر چکی تو ایمان کے ذہن کو سمجھے ہوئے دشمن تک جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بتا دیں ایک ترکی کہ گھوووں کا روح خیموں کی طرف کر دیا جائے اگر زندہ ہیں تو برداشت نہیں کر چکیں گے بس اہلِ اعزا گھوووں کا روح خیموں کی طرف کیا گیا اب ہر صاحبیں فہم غور کرے کہ خود حسین کی ذات سے خطرہ دور ہو رہا ہے مگر چاپوں کی صدا ذرا دور پر جو سنائی تھی تو ایک دفعہ ہاں کھولی دیکھا خیموں کا روح ادھر ہے اچھو کونیوں پر زور دیکھ کے برلند ہوئے اور پکار کے کہا ابھی میں زندہ ہوں ابھی میرے خیموں سے کیا مطلب مصر باگزا اب اسی محل کے اوپر کہ آپ کے یہاں بہت محبوب شبیح ہے بلی حقیدت مندی سے ہے رسول جی نا